اور پھر مجھے عالی فکار کی بات یاد آتی ہے کہ اور بے عدبی کے کیا سیم ہوتی ہیں اور کہتے ہو بے عدبی ارے تمہیں کیا معلوم التزامی کیا ہے لزوم کیا ہے التزام کیا ہے تکلم کیا ہے متکلم کیا ہے اور کلامی کیا ہے فقی کیا ہے اے بے عقوبو تمہارا حال تو یہ ہے کہ تابع کرتے ہو تکفیر کلامی کا دلائل فقی کے پیش کرتے ہو یہ تباہر علمی ہے ان ابحاظ کو میں عوان کے سامنے لے کے کیا بیٹھو یہ صلیت نہیں رکھتے اس کے بعد کہتے ہو کہ کافر کہو کافر کہو ارے اقل مندو تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ اس کے حصول کیا ہیں اسی میں عالی فرکار لکھتے ہیں کہ میں ان کے دشنامیاں دیکھ ہی سنی مبو میں قول مبارکہ لیکن فقیر نے کافر نہ لکھا تو وجہ بتاؤ کیا وجوہات ہیں باتے کرتے ہو ایسی کہ مارک اتنا پھوٹے پر تم کو کیا تمیز یہ ایسا ہے نا یہ مسائل اس کے نہیں ہیں جو اس نے لکھ دیا پیدانے سنت میں یہ عقائد کا باپ ہے علم کلام سمجھے آپ اور علم کلام و عقائد کے معاملات جو ہیں وہ ہر ایرے غیرے اور مدبخ چلانے والے کیا بتائیں گے اتنا ہی شوق ہے تو آؤ دوزانوں بیٹھو آگے ہم اور پڑھاتے ہیں فتا وردیہ شدی اور سمجھاتے ہیں آئیں تم بتاؤ آپ کو ہی کہے یہ آج کا فتنہ نہیں ہے یہ آلہ حضرت سرکار کے بعد بھی ایک بات اٹھائی گئی کہ صاحب علامہ فضلح خیرابادی تکفیر کر رہے ہیں تو آپ کے آلہ حضرت نے کفر لسان کیوں کیا آئیں تو جاہلوں کے لیے تو یہ سبھی سمر گیا مردود بہت بڑا مردود تھا اب اس کے جہنم چلا گیا میں مردود گندے کا نام کیا لوں وہ بھی اس مسئلے کو بہت اواتا تھا کہ صاحب علامہ فضلح خیرابادی تکفیر کر رہے ہیں اور علامہ فضلح خیرابادی تکفیر کر رہے ہیں لیکن کیا تھا کہ جاہینوں کو تو وہ ٹھک سکتا تھا لیکن ذی علم جانتے تھے کہ آلہ حضرت کا فلسان کی وجوہات شرعی کیا تو میں نہیں معلوم کہ اس کی وجوہات اور اس کی وجہ کیا ہے تفصیل دیکھنا ہے تو علموت الاحمر اور اس کے علاوہ دیگر قطبِ آلہ حضرت سرکار جائل کے ساتھ کافر نہیں کہا کافر نہیں کہا ارے مجھے ایک بات بتاؤ حضور مشاہد ملت ایک جگہ بیٹھے تھے ایک بات غور کیجئے باطل کو کسی پل سکون نہیں ہے ماغل دشمنی میں وہ مر رہا حسد مجللہ کیونکہ یہ آتش دین کی آقل حیاء ہے اب غور کریے کبھی فتنہ اٹھاتے ہیں کہ صاحب ان لوگوں نے فلاں فلاں کو کافر کہتے ہیں غور کیجئے گا حالانکہ الحمدللہ بارہ بتایا کہ اے اقل مندو تم کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ کہاں گمراہ کہا گیا کہاں گمراہ کر کہا گیا اور کہاں پر کیا شرط ہے کیا قید ہے بیرال اور کہیں کہتے ہیں کہ صاحب اگر ایسا ہے ویسا ہے تو کافر کہو بیرال کہنے کا مقصد یہ ہے معاذ اللہ رکب العالمین معاذ اللہ اب کوئی جاہل کہے کہ سوالہ سکا لکھ رہے ہیں دشنامیاں اور یہ گالیاں گستاقیاں سنی اب کوئی کا ایک فرمان ہے فقیر نے کافر نہیں کہا تو معاذ اللہ کوئی کہے معاذ اللہ کیا سکا نے کافر نہیں کہا دم ہے تو کافر کہیں معاذ اللہ معاذ اللہ بیرال یہ ان کو کیا معلوم کہ التزام اور لزوم اور اس کے شرائط اور حصول کیا ہیں اگر نہیں جانتے ہو تو اتنی باتیں تو جان گئے ہو ابو الفتح کی اولاد کے وسیلے سے آگے بھی جاننا ہو تو آج آنا ہم پڑھا دیں گے سپای آنا ہم پڑھا دیں گے لہذا وہ کافر ہم پڑھا دیں گے کام پڑھا دیں گے جو ہم پڑھا دیں گے جو ہے م ambiente جانتے ہو جانتے ہو charge